اہم خبر آپ تک پہنچائیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا معاملہ ہے فیض حمید کے بعد مزید تین ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق تین مزید ریٹائرڈ افسران بھی فوجی تحویل میں ہیں فوجی نظم و زب کی خلاف ورزی پر کاروائی کے لیے فوجی تحویل میں لیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو کہ آلریڈی فوجی تحویل میں تھے ان کے فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا یہ معاملہ ہے جس پر تحقیقات کی جا رہی تھی فیض حمید کے بعد مزید تین ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا باتانا ہے کہ مزید تین ریٹائرڈ فوجی افسران بھی فوجی تحویل میں ہیں اور فوجی نظموں ضبط کی خلاف ورزی پر کاروائی کر کے انہیں فوجی تحویل میں لیا گیا ہے بعض ریٹائر افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تفتیش کی جا رہی ہے نمائنہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھوں سے تفصیلہ جانتے ہیں احمد منصور آگاہ کیجئے گا کون کون سی افسران ہے جنہیں تحویل میں لیا گیا ہے دیکھیں آئی ایس پی آر کی پرسے تو ابھی صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو احمد منصور شروع ہوا ہے اس سے متعلق تین مزید ریٹائر افسران ہیں ان کو بھی فوجی تحویل میں لیا گیا ہے اور ان کے جو فوجی دسپلم کے خلاف جو اقدامات ہیں اس حوالے سے تفصیل کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو کاروائی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے جو مزید تفصیل تحقیقات ہیں ریٹائر افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اس میں جو ساتھی مفادات کی ماہ پر امینی بھگر سے جو ادمی سے کام کو ہوا دے رہے ہیں اس حوالے سے تفصیل اور ساتھیات ہیں وہ چل رہی ہیں یہ آئی ایس پی آر کا اعلامیاں آیا ہے اور اس حوالے سے اس سے پہلے جو الیکٹرین جنرل ریٹائر افسران امید ہیں ان کے خلاف فوٹماشر کی کاروائی شروع ہوئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آرمی ایکس انیس سو باون کی جو خلاف برگی ہے بعد ایک ریٹائرمنٹ اس حوالے سے جو انزامات سے جو ثبوت سے اس پر یہ کاروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف فوٹماشر کی کاروائی شروع ہوئی تھی جبکہ سپریم کورٹ کے جو حکم پر ایک اعلیٰ سپری انکواری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی سفادشاہت کی روزنی میں یہ سوپ چکی چیت ہے اس پر کی ایکشن ہے وہ لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے احمد مسور آپ تو ساتھی رہے گا جنرل کورٹ مارشل کا یہ معاملہ ہے لیپنان جنرل ریٹائر فیض حمیر جو کہ فوجی تحویل میں ہی تھے آرمی ایک کے خلاف ورزی پر ان پر تحقیقات کی جا رہی تھی اور انہیں تحویل میں لے کر جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا تھا اور ابھی اس معاملے میں پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ مزید تین ریٹائر فوجی افسران ہے جن کو تحویل میں لے لیا گیا ہے تین ریٹائر افسران فوجی تحویل میں لے لیا گئے ہیں ایس پی آر کا بتانا ہے کہ نظموں ضبط کی خلاف ورزی پر انہیں فوجی تحویل میں لیا گیا ہے بعض ریٹائر افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تفتیش کی جا رہی ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تینوں ریٹائر افسرز ملٹری دسپلن کی خلاف ورزی کے مرتقب قرار پائے ہیں آدم استحقام پھیلانے پر ریٹائر افسران سے وابستہ دیگر کو حراست میں لیا گیا ہے تینوں آفیسرز کو لیفٹرین جنرل ریٹائر فیض حمید کے مارشل لوگ کے جو تحقیقات ہیں اس معاملے پر جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے نام ابھی تک ان کے سامنے ہی آپ آئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین ریٹائر فوجی افسران ہیں جنہیں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے زمرے میں جو ہے انہیں لیا گیا ہے احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد منصور یہ ڈیٹیلز کب شیئر کی جائیں گی یا یہ سیکرٹ رکھا جائے گا سارا معاملہ لیکن جب اس کا وقت آئے گا اور کوئی سلوہ کا عمل ہوتا ہے یا ان کے خلاف ثبوت ثابت نہیں ہوتے اس کا پس اقلہ ہوتا ہے تب یہ ضرور علامیاں جائے نہیں ہوگا جس طرح سے ایک مسلسل اپڈیٹ رکھ رہا ہے سارے معاملے سے تو یقیناً جو بھی اس سوالے سے فائنڈنگ ہوں گی جو ملید پیشکا سوگی اس سے ضرور آگاپ لیا جائے گا یہ جو لسنے جنرل ریٹائر پیادمید کا فوئی جنرل کوٹ مارشل ہے وہ چل رہا ہے اسی سے سالت کی بنا پر یہ اسی معاملے سے جڑے ہوئے تین ریٹائر افتران ہیں ان کو ہراکت میں لیا گیا ہے فوجی تحویل میں لیا گیا ہے اور جو آئی اپی آر کا اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مزید ریٹائر افتران ہیں ان کے سیاسی ہیں ان کے خلاف بھی تصیب جاری ہے جو سیاسی مفادات کی ایمہ پر اور میری بزر سے ادلے سرکام کو ہوا دے رہے ہیں اس حوالے سے یقینی طور پر کچھ شواہد ہوں گے اور معاملات آگے سل رہے ہوں گے تو اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے امدان موجود ہے کہ مزید اس حوالے سے گرفتاریاں اور مزید لوگوں کے نام بھی اس میں آئیں گے کیونکہ اس کو اپیشلی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسے جو لوگ ہیں ریٹائر افتران ان کے ساتھ جو سیاسی مفادات کی امہ پر اور میری بزر سے ادلے سرکام کو ہوا دے رہے ہیں تو اس سے یہ بھی سامنے آئی ہے یہ بات کہ لیسنین جنرل ریٹائر افتران جو سیاسی مفادات کا جو معاملہ ہے سیاسی مفادات وہ بھی جو بات ریٹائرمنٹ ان کی سرگرمیاں آرمی ایک کی پلانگردی تھی اسی وجہ سے تاری کاروائی شروع ہوئی تو وہ جو سرگرمیاں تھی وہ بھی اپنے سہکام اور سیاسی معاملات اور سیاسی مفادات اس سوالے سے یقیناً ہیں کیونکہ یہ درستاریاں ہوئی ہیں اور اس سوالے سے یہ علامی آیا ہے اس میں مدید وضاحت اس میں کی گئی ہے جب سے پہلے جب جنرل ریٹائر افتران امید شروع کرنے کا علامی آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرمی ایکس کی جو خلاف بلدی ہیں اس کے مطلب ہوئے ہیں جو بعد ریٹائرمنٹ کی گئی ہیں اور اس پر یہ جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی کی گئی ہے تو یہ بہت اہم جو ہے اس کے جو آئینہ آنے والے جو دین ہیں اس میں اس کے افراد ہوں گے اور آتستان کے جو معاملات ہیں اس میں یقینی کو پھر سیاسیت میں سکھام ہو گیا ہے اور بہت بہت بڑی خبر ہے بہت بڑا جو ایک عمل ہے نیا وہ شروع ہوا ہے جاری تو رہتا ہے لیکن اس کے اندر اس عمل کی ایک بڑی ایک مثال ہے وہ قائم ہو رہی ہے احمد مسور تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ جو تحقیقات کا دارہ کار بڑھایا جا رہا ہے سخت احتساب کا کہا جا رہا ہے کہ ہوگا تو نو مئی میں کا جو واقعہ ہوا ہے اس بھی ہے رزاروں کا بھی ہے جو آئی ایس پی آر کے بھی ہیں تو یہ چیزیں اس کو جو جو مفادات ہیں جو ایجنڈا چل رہا ہے اور جس طرح اگنی سہکام ہے وہ یقینی کوتے نو مئی سے جو جو ڑا ہوا ہے تو بالحال اس کا اتوار ہے کہ کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں یہ اہم ڈیویلٹمنٹ ہے سپورٹ کے مزید جو تین ریٹائر افتران ہیں ان کو بھی تفصیل نے لی آریا ہے اور یہ معاملہ اسی سے جڑا ہے جو ریٹائر سید حمید جو سید مارشل کا ہے اور یہ بھی اندیا ہے کہ مزید ان کے ساتھی ہیں اس مزید مزید سامنے آہ احمد مسور جب گرفتار عمل میں لائی گئی تھی جنرل ریٹائر فائز حمید کی تو نیو سیٹی کیس کا بھی مواملہ اٹھایا گیا تھا تو اب بھی اس معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ خلاف ورزی پر ہی تحقیقات آگے بڑھائی جا رہی مواملات سامنے آئے جو زیادہ حساس اس میں بعد از ریٹائرمنٹ جو آرمی ایک کی خلاف برزیاں ہیں اس پر سی جنرل سوٹ مارسل تا جی ایک خلاف شروع کی گئی یہ سب سے اہن ہے یہ اس پر بڑی خبر ہے اس میں مزید ورزی مواملہ سامنے آئی مزید بھی ایسی جرس ریٹائرمنٹ سامنے مزید بھی سامنے 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 بھی ہو سکتے ہیں اس پندورا باکس ہے اس میں بہت سارے نام آ سامنے لیکن ہمیں انتظار ہے کیونکہ اس کا معاملہ خورج اتفاق نظام سے متعلق ہے اور وہ اس کے آنگ آ بہت سامنے یہ بہت سامنے ہے کہ اس طرح مارچل کاروائی خبریں میڈیا پر باقیدہ جاری کی جاتی ہیں تا کہ جو کیا خرائیاں ہیں وہ بم ٹوڑے سامنے وہ اس کو براؤا نہ دیں ماضی میں تو ایسا بھی معاملات ہیں ان سے خبر نہیں آتی بات بات باہر نہیں آتی سامنے آتی کسی کو ہو گیا اور اس میں اپیل کی ہے سپرنگ کوٹ میں کسی اور ہائی کوٹ میں اور وہاں سے دن یہ معاملات سبریں آتی کیونکہ یہ کوٹ مارچل ہوا ہے لیکن یہ آئی ایس پیار باقیدہ طور پر پاکستان کے عوام کو سب کو میڈیا کو بیدو ساتھ ساتھ آدھ کر رہا ہے اسے ماملہ بڑا جڑا ہے اور جو اسے خلاف نظام حرکت میں آتا ہے اسے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے بغیر اس کا تعلق جیسے جو جنرل میں ڈائیڈ ہوئے ہوں جو آئی ایس آئی کے ثابت اچیف رہے جو یقینا تعلق ہوں گے بہت آت ہوں گے میکن ساتھ نظام ایسا ہے جب پکر میں آتا ہے تو اس کا نہ تعلق آتا ہے نہ جواب سے ہوتا ہے اپنے اقدامات سا اگر اس میں جائد کاری کی ہے جس جواب دینا ہے اور یہاں سورتحال جنرل ریتائر سید میر کو در سامنے آنے کی دھوکو ہے اپنے قبریں ملیں گی ٹھیک ہے احمد بنصور آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا تفسیر ان آپ ہمیں آگا کر رہے تھے لیٹینن جنرل ریٹائر فیض حمید کے فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا یہ معاملہ ہے جس پر تحقیقات کی جائے رہی تھی اور آپ کو بتائیں کہ فیض حمید کے مزید بعد جو ہے ریٹائر تین ریٹائر فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے تین مزید ریٹائر افسران بھی فوجی تحویل میں ہیں آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ نظم زب کی خلاف ورزی پر کاروائی کے لیے فوجی تحویل میں انہیں لیا گیا ہے نام ابھی تک ان کے سامنے نہیں آ پائے ہیں اور آپ کے بھی بتائیں کہ بعض ریٹائر افسران اور ان کے ساتھوں کے سکتے ہیں فیل وقت مزید تین ریٹائر پوجی سران ہیں جنھیں تحویل میں لیا گیا ہے نظم زب کے خلاف ورزی پر کاروائی کے لیے تحویل میں لیا گیا ہے اس سے پہلے لیفٹنر جنرل لیٹائر فیض حمید کے فیل جنرل کوٹ مارشل جو تھا وہ چل رہا تھا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی پر انہیں تحویر میں لیا گیا تھا